ہیلو ایوری ون ایڈ ویلکم بیک ٹو ایوری چینل جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چنے تمام کے تمام پاکستانیوں کی سب سے زیادہ فیوریڈ ناشتہ ہے اور اگر اس کے ساتھ آجائے کوفتہ چنے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو آج آپ کے ساتھ وہی ریسپی جی ہاں چکن کوفتہ چنے کی ریسپی جو کہ تریڈیشنل سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کوفتوں کی پرپریشن کرنے کے لئے ایک بلینڈر میں لے لیں گے تقریباً ہاف کے جی بولنسٹکن اس میں دو سے تین گریڈ چلیز ایڈ کر لیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایڈ کر لیں گے تین سے چار گارلک کے گلوز ایڈ کر لیں گے اس کے ہاف ٹی سپون ہم ایڈ کر لیں گے تنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ڈریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر لیں گے اور ایک انڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بند کر کے بلینڈ کر لیں گے کہ ایک سمودھ سا پیش بن جائے تو یہ دیکھیں اس طرح کا پیش بن کر نکلے گا اب ہم اس کو کوفتوں کی شیپ دے لیں گے زیادہ آپ بڑے کوفتیں مت بنا رہے گا میڈیم سائز کے یا میڈیم سے چھوڑے سے بھی اور چھوٹے آپ بھی کر لیں گے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا اس طرح کہ آپ شیپ میں کوفتیں بنا لیں گے اب اس کو پہلے ہم جو چکن کے ساتھ ہوگا جنوں کے ساتھ پکانے سے پہلے ہم اس کو پہلے تھوڑا ہم فرائی کر لیں گے فرائی پین کے اندر تاکہ جو باہر ہے تو اچھی سی کریسٹ بن جائے تو وہ زیادہ اچھی اور چارنس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے میں نے تھوڑا سا فرائی پین میں آئل ڈال کر اس کو بلکل پکایا بلکل آپ نے اندر پرسنٹ ڈن نہیں کر رہے اندر سبھی میں کچھ لیکن باہر سے بلکل صحیح طرح پاک گیا تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اچھے سا ان کا فلیور بھی آجے گا اب ایک پین میں لیں گے تقریباً ہاف کپ سے ون تھرڈ کپ آئل لے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہاف کپ اس میں ایڈ کریں گے آنین پیسٹ اس میں اس کے بعد ایڈ کریں گے ون کپ ٹوماتو کی پیوری ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مل region اچھے پرما fading گے اور ان کو پک ملیں دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے تمام یہ تمام مسائلہ پک چکا ہے اب اس میں خوشمسالیں ایڈ کریں گے جس میں ہاف ٹی سپون ہم نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ون ٹی سپون اس میں کٹی لال میشہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی بلیک پیپر اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے کوفتیں بنایا تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو ملا لیں گے تاکہ تمام کے تمام جو فلیور ہے وہ کوفت ہمیں جلس پوچھیں اس کے بعد تقریباً ون تھرڈ کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ہم دہی کو پکنے دیں گے اس کے بعد تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں گرین چیلیز ایڈ کریں گے اب چنے ایڈ کریں گے چنے آپ کو جیسے پتہ ہے اوورنیٹ سوک کر کے ہم میں نے بیکنگ سوڈا میں رکھے دے اور اس کو تقریباً پریشر بکر میں تقریباً دس سے پدہ میٹ پکا لے تو آپ کے بالکل اچھے سے سوفٹ سے زیادہ سخت سے نہیں ہونے چاہیے سوفٹ سے آپ نے چلے بوائز کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تقریباً دو کب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے دیں گے تقریباً یہ دیکھیں کہ اس کا جو پانی کو زیادہ دینے کیونکہ آپ چنے بھی پک گئے ہیں اور کوفت میں بھی پکنے کے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ تقریباً پانچ سے دس منٹ میں آپ کا پانی سیپریٹ ہو جائے گا اور آئل اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کی کوفت اچھے نے من کر تیار ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی